مرحبا رحمان الرحیم بلکم ٹو فائنڈ گورنمنٹ جوبز آج کس ٹوٹوریل کے اندر ہم بات کریں گے کہ فیڈل پبلک سروس کمیشن یعنی ایف پی ایس سی کے اگزیم میں پیپر کمپوزیشن کس طرح کی ہوتی ہے یعنی پیپر کا پیٹن کیا ہوتا ہے بہت سارے کیانڈیڈیٹس یا ایسپائرنٹس ہیں جو ایف پی ایس سی میں ویریس اگزیم کے لئے اپلائے کر دیتے ہیں لیکن انہیں پیپر کے ایگزیکٹ پیٹن کا یا پیپر کمپوزیشن کا نولج نہیں ہوتا تو آج ہم اس میں ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ ایف پی ایس سی کے پیپر میں کوئیسشن یا سوالات کس طرح کے اچھے جا سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں پیپر پیٹن ان ایف پی ایس سی اگزیم پہلے تو یہ بات تیار کر لیں آپ کہ اس پیپر کے اندر 100 MCQs موجود ہوں گے پیپر کو ہم کیا کرتے ہیں دو حصوں میں تقسیم کرتی ہیں نمبر ون میں انگلیش جو کہ ٹوٹل پیپر کا 20% ہوتا ہے اور سیکنڈ پورشن جنرل نولج کا اور یہ 80% پر مشتمل ہوتا ہے ان شورٹ کہ 20% کا مطلب انگلیش کے 20 MCQs ہوں گے اور 80% کا مطلب انگلیش کے سوری جنرل نولج کے 80 MCQs موجود ہوں گے سو 20 پلس 80 100% MCQs پہلے بات کرتے ہیں انگلیش کی انگلیش کے 20 مارکس یعنی 20 MCQs ہر MCQ کا ایک نمبر تو اس میں synonyms, enter nines آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہ 4 سے 5 ہو سکتے ہیں یہ exact نہیں ہے اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے synonyms means similar words کہ آپ کو ایک word دیا ہوگا اس کا آپ نے similar meaning آپ نے تلاش کرنے ہیں اس طرح سے enter nines means آپ نے opposite meaning تلاش کرنے ہیں for example ایک word دیا گیا ہے friendly اس کا synonyms کیا بنے گا mother similar word یا اس کا معنی وہ یہ ہوگا helping اور اسی کو اگر ہم enter nines کی sense میں دیکھیں تو وہ enemy ہوگا اس کا enter nines یا opposite word اس کے بعد preposition use of preposition appropriate preposition تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ preposition کیا ہوتی ہے in, at, on, upon, over, under, etc تو آپ نے ان کو correctly use کرنا ہوگا normally statements دی جائیں گی in the form of fill in the blanks تو آپ نے اس خالی جگہ میں جو correct preposition ہے وہ use کرنا ہوگا یہ دو سے پانچ marks کے آ سکتی ہیں اس کے بعد ہے correct the sentences یا correction of sentences تو یہ دو سے پانچ تک آ سکتی ہیں اس میں correct use of tenses ہو سکتا ہے اس کے علاوہ grammatical mistakes ہو سکتی ہیں جنہیں آپ نے correct کرنا ہوگا next idioms یا font phrases idioms کیا ہوتی ہیں کہ یہ وہ phrases ہوتی ہیں جن کا exact meaning تو کچھ اور بنتا ہے for example burn the midnight oil اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دن رات ایک کر دینا بہت زیادہ تیاری کرنا اس طرح سے man of principle man of principle means ایک اصولی آدمی man of qualities خوبیوں سے بھرا ہوا آدمی یا خوبیوں والا آدمی wild goose chase اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کی اندھا دھن تقلید کرنا یا کسی چیز کے پچھے بیکار میں بھاگنا تو آپ کو ایک idiom دیا ہوگا اور اس کے آگے چار options a, b, c, d کی فارم میں دیئے ہوں گے جہاں پر اس کا correct meaning دیا جائے گا تو ان چار میں سے ایک exactly match کرے گا اور باقی match نہیں کریں گے تو جو match کر رہا ہوگا وہ اپنے اپنے جو answer sheet اس میں fill کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے use of grammar تو اس کے اندر جو ہے use of appropriate use of verbs adverbs present participle exact use of tense اور adjectives وہاں کا استعمال ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح کی option آپ کو انگلیش کے portion میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی fpc نے ایک اور rule تھوڑا modify کر دیا ہے کہ انگلیش کے portion میں آپ کو at least 50% یعنی 10 جو mcqs ہیں وہ correct کرنا ضروری ہے لہٰذا اس portion کو اچھے سے تیار کریں انگلیش کو تیار کرنے کے لئے آپ don use paper سے help لے سکتے ہیں کیونکہ without general knowledge کے آپ کو 80 mcqs paper میں ملیں گے 1 mcq is equal to 1 mark so 80 marks کا مطلب آپ کو 80 mcqs paper میں موجود ملیں گے اس میں جو current affairs سب سے پہلے موجود ہوگا میں نے 2010 سے لے کر onward ابھی تک even کے job fpc میں جاب لینے کے بعد بھی جتنے بھی میں نے test دیئے تو جو current affairs ہے وہ top of the line نظر آئے normally یہ 15 سے 20 marks کے mcqs موجود ہوتی ہیں once again کہوں گا کہ یہ number of mcqs کم زیادہ ہو سکتی ہیں basically یہ depend کرتا ہے paper setter کے اوپر کہ وہ کس سیریو کے اوپر زیادہ focus کرتا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2017 والے paper میں 48 to 52 mcqs just اسلامیت کے موجود تھے anyhow واپس آتے ہیں current affair میں کیا ہوتا ہے کہ normally national اور international events ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے اس کے لابے جو بھی current issues یا burning issues چل دی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو mcqs نظر آئیں گے for example sark south asia association for original cooperation اس کی meetings کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح سے US presidential elections ہیں ان کے بارے بات کی جا سکتی ہے جو کہ بڑا hot issue ہوتا ہے اس طرح سے United Nations کیا ہوتی ہے اس کی main organs کتنے ہیں اس کی languages جس کتنی ہیں اس میں جو ICJ ہے مطلب International Court of Justice اس کا headquarters کہا پہ ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں پوچھ جا سکتی ہیں various conventions جو کہ global warming جیس طرح different events ہیں اس کے بارے پوچھا جا سکتا ہے similarly لیے ایک organization ہے FATF Financial Action Task Force اس کے بارے بات ہو سکتی ہے European Union کے بارے بات جا سکتا ہے اس طرح سے OIC Organization of Islamic Corporation کے بارے بات کی جا سکتی ہے اس طرح کے اوپر پوچھا جا سکتا ہے اس میں Sports کے اوپر بات ہو سکتی ہے آپ کو MCQ نظر آئیں گے اگر ورلڈ گپ ہو رہا ہوتا ہے کرکیٹ فوٹبال ہاکی بغیرہ اس کے بارے پوچھا جا سکتا ہے اس طرح سے بیڈمنٹن ہے ٹینس کے بارے جو winners ہیں ان کے بارے پوچھا جا سکتا ہے اس طرح سے کون ہے ایک بہت ہی جو ہے ویری ویری امپورٹن MCQ آپ سے شیئر کروں گا یہاں پر جو تقریبا ہر دوسرے پیپر پر نظر آئے گا وہ ہے جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل جو کہ چوتھی بار elect ہوئی ہے اور یہ پیپر میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوا کرنٹ کرنٹ افیرز میں MCQ نظر آئیں گے تو اس کو تیار کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ نیوز پیپر کے ساتھ انٹ ٹچ رہیں تاکہ جو بھی کرنٹ ایونٹ ہوتی ہیں وہ آپ کے نظروں سے گزرتے رہیں اگلا پوزشن ہوتا ہے نوملی ارثیمیٹکس کا یا جنرل میٹھمیٹکس کا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا میٹس نہیں ہوتا بلکہ یہ نوملی فنگر ٹپس کے اوپر حل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں مطلب لمبی چوڑی کیلکولیشن میں نہیں ہوتی یہ بھی عام طور پر پندرہ سے بیس آپ مارکس کے MCQ آپ کو نظر آئیں گے پندرہ بھی ہو سکتی ہیں بیس بھی ہو سکتی ہے اس کے مزدور کتنے دیروں میں کر لیں گے تو اس طرح کی ویس آپ کو نظر آئیں گے سمپل الجبرہ ہوگا اس کے اندر اے پلس بی ہول سکیر اے پلس بی سکیر پلس اے بی اس طرح کی فارمولیز کے برے پہنچھا جا سکتا ہے سمپل کیلکولیشن جو آپ آرام سے کر سکتی ہیں سکائر کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کیوپ کے بارے پوچھا سکتا ہے مختلف نمبر کے کیوپ ہوں گے سکائر ہوں گے ان کے اوپر دیکھنے ملیں گے اس کے علاوہ پروفیٹ لاس کے اوپر لازمی کیسٹن ہوتی ہیں ایک بندے نے ایک جیکٹ دس روپے میں خرید اس پہ 10% اور پروفیٹ رکھنے کے بعد اس نے اتنے روپے میں سیل کر دی تو بتائیں کہ اس نے کتنے پروفیٹ یا لاز گین کیا تو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے یہ بہت سیپل پیسچن ہوتی ہیں جو جس آپ ریڈ کرتے جائیں گے تو آپ کو چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی سم ٹائمز کہیں کہیں پہ آپ کو چھوٹی موٹی کلکولیشن کرنی پڑ سکتی ہے جو کہ بہت ایزی ہوگی اس کے لابہ ورڈ پروبلم ہوں گے مطلب سٹیٹمنٹ دیگی ہوں گی چھوٹے کسٹن کے اوپر جو کے ویری سمپل ہوں گے فار ایزی علی کی ایج اپنے بھائی کی ایج سے چار گنا ہے دس سال کے بعد اس کے برابر ہو جاتی تو اس طرح سوال آپ دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح سے جیومیٹری ریڈیڈ کرشن آپ کو مل سکتی ہیں فار ایزی سرکل کے بارے پورشن بیسکل آپ کا میرٹ بناتا ہے اگر آپ کا میتھمیٹکس سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیسک میتھمیٹکس آتا ہے اگر آپ کی کی کلکولیشن بہت اچھی ہیں تو آپ اس پورشن میں 20 آؤٹ 20 مارکس بہت ایزی لے سکتے ہیں اس پاکستان افیرز کو ملا کے 15 to 20 مارکس آتی ہیں اگر 20 آتے ہے تو اس میں پاکستان افیرز کے 10 مارکس ہوں گے اور 10 ہی اسلامی سٹڈیز کی یا اسلامی آت کے ہوں گے اگر پہلے تھے پاکستان افیرز کو پاکستان بننے سے پہلے اس کے بارے میں questions ہو سکتی ہیں فار اگز ایڈیا مسلم لی کے کب بنی کس نے بنیا کیوں بنی اس طرح سے مسلم لی کب بنی پہلی اس کمیٹ جو ہے سالہ سالانہ جو اجلاس تھا وہ کہاں پہ ہوا صدارت کس نے کی شملہ وفت کیا تھا کچھ بھی questions اس کے بارے میں بیفور پارٹیشن یعنی پری پارٹیشن جو پوچھے جا سکتی ہیں کسی طرح سے آفٹر پارٹیشن یعنی آفٹر 1947 to 2021 ابھی کی بات کر رہا ہوں تو کچھ بھی ایونٹ پوچھا جا سکتا ہے تو اس کی تھارو سٹڈی ضروری ہے یہ پورشن تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے اور comparatively mathematics یا current affair سے اس کے marks پیپر میں کم ہوتی ہیں مطلب اگر 20 marks ہیں تو یہ 10 marks کے ہیں لیکن اس کو cover کیے بغیر آپ پیپر پاس نہیں کر سکتے کوئی بھی ایک portion week ہو جانے کا مطلب آپ out of the merit ہو جائیں گے لہٰذا آپ افغانستان ایران انڈیا گلف ایڈس اس کے بارے میں سوال ہو سکتے ہیں burning issues of national level اس کے پر بات ہو سکتی ہے اس کے بات میرا فیورٹ ٹوپک جیوگریفی آف پاکستان اس کے بارے میں بہت سارے آپ کو مصی کی اوز نظر آئیں گے اور بیسیکل اگر آپ css aspirant ہیں تو آپ پیپر ہوتی ہے اس میں بھی 5 to 10 پرسنٹ آپ کو جیوگریفی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شیپ میں پیپر کے ادھر مل جاتی ہے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہیں کہ اگر آپ فیڈل گورننٹ پیبلک سرویس کمیشن یا پی 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 سی کا ایکزام دینا چاہتے ہیں اور گورننٹ جاب لینا چاہتے تو آپ جیوگریفی کو اچھے سے تیار کرنا چاہیے سو نیکسٹ جو ہے وہ اسلامی سٹڈیز یا اسلامیات اس میں قرآن حدیث خلفہ راجدین کے بارے پہنچا جا سکتا ہے حج روزہ نماز زکاة وغیرہ کے بر بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے بات اگلا پیپر ہے ایری ڈی سائنس ایڈی اس کو نوملی بولتی ہیں یہ ایک کامن سینس کی بات ہے اور ہلکی سی اگر آپ بیگ گراؤن سائنس کا ہے اور آپ تھوڑا سا انٹرس لیتی ہیں سائنس کے اندر تو آپ اس پوشن کو بہت ہی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں ایوری ڈی سائنس کومنلی اس کو ایڈی ایس ہی بولا جاتا ہے تو اس میں ویریس پورشنز ہیں گلیکسی سن ارث اس کا الگ سکے پورشن ہوتا ہے پانچ ساتھ چار پانچ کسٹس اس میں سے آ جاتی ہیں کلائمٹ چینج کے اوپر گلوبل وارمنگ کے اوپر کیمسٹری اور فیزیکس کے اوپر آپ کو دو تین کسٹس مل جاتی ہیں بائیولوجی کا ایک اچھا خاصہ بڑا پورشن ہوتا ہے اور اس کا جو سلیبس ہے بائیو کا وہ بھی ایڈی ایس کے اندر اچھا خاصہ ہے تو اس میں سے آپ کریں سو بائیو کے بعد برانچز آف سائنسز ہو سکتی ہیں ایک ایکاوسٹک کیا ہے فیزیکس کی کونسی برانچ ہے پیلیو انٹالوجی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس طرح سے کومن سنس کیسٹنز ہو سکتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پیپر میں کوئیسٹن آیا کہ ایک الیکٹرک ٹرین پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آ رہی ہے اور اس کے اوپر جو سموک نکل رہا ہے وہ بھی اسی رفتار سے ہی نکل رہا ہے تو بتائیں بیس جو بیس منٹ کے بعد جو سموک ہے اس کی رفتار کیا ہوگی تو سادہ سی بات ہے کہ اگر الیکٹرک ٹرین ہے تو اس میں سموک نہیں ہوگا سو اس طرح سے جو کینڈیٹس ہیں ان کی منٹل ایبیلیٹی ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد ونس اگین آپ کو جیوگریفی کا پورشن نظر آئے گا راکس پیورلی جیوگریفی ہے ریورز پیورلی جیوگریفی ہے سیز اسی کا حصہ ہے اوشن بسیکلی اسی کا پارٹ ہے تو یہاں بھی مطلب ایک دفعہ جیوگریفی تیار کرنے سے آپ کو بہت سارے آپ کو ایم سی کیوز مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس اسپائرنٹ ہے تو آپ کو کلائمٹ چینج یا اس سے ایسی حل کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے سو یہ پورشن تھا اس کے بعد ویسے ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے لیکن ایک چیز اور ایٹ کروں گا کہ اس میں ایک پورشن ہے آخری والا فور ایکزمپل اگر ایڈی ایف آئی ایک کا پیپر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ایف آئی ایکٹ شامل کر دیتے ہیں جو کہ دس سے پندرہ نمبر کا ہوتا ہے ایڈی ایس ایف کا آتا ہے انسپیکٹر ایس ایف کا آتا ہے تو اس میں اپنا ایس ایف ایکٹ ایڈ کرتے ہیں یا سیکیوریٹی ریلیٹڈ کوسٹین آٹ کر دیتے ہیں میں نے جب لاستعمل گیا تھا یہ دونوں چیزیں ملی تھیں کہ ایس ایف ایکٹ میں تھا اور فائی اے کے پیپر کے اندر فائی اے کا ایکٹ موجود تھا این دونوں ڈپارٹمنٹز کے ایکٹ بہت سادہ ہیں جو کہ بگنر لیولز کے ہیں تو آپ کو questions بھی normally paper میں بہت easy level کے ہی ملتے ہیں تو آپ ہلکی پلکی تیاری کے ساتھ اپنے یہ 15 numbers یا 10 numbers آرام سے cover کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ثابت ہوگی اور آپ کو ایک general جو ایک idea مل جائے گا کہ FPSC میں paper کو کس طرح سے set کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں PPSC کے اوپر بات کریں گے Thank you so much Allah Hafiz Assalamualaikum